نظام شمسی کی سرد و تاریخ سردوں کے نزدیک بے شمار حیران کن برفانی اجسام میں وکردش ہیں وسیف آسلوں کے باعث ان دور دراز خطوں میں سورت سے آنے والی روشنی کی چمک بھی ماند پڑ جاتی ہے یہ ویران خطے اپنے اندر کئی پرسرار فلکی اجسام کو چھپائے ہوئے ہیں جن میں گھیری نیلی رنگت کا حامل ایک ایسا سیارہ بھی شامل ہے جس کی فضاء میں بکھرے بادل اور بدلتے موسم بظاہر زمین سے مماسل دکھائی دیتے ہیں یہ نظام شمسی کا آٹھوان اور آخری سیارہ ہے جس کا نام سمندر کے دیفتہ کے نام پر نیپچون رکھا گیا نیلے سنگ مرمر کی معنی دکھنے والا نیپچون درحقیقت ایک آئس جائنٹ سیارہ ہے جو مختب گیسز اور آئسز پر مشتمل ہے یہاں نظام شمسی کی تیز ترین ہوائیں چلتی ہیں جن کی رفتار دو ہزار ایک سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے سیارے کی توفانی فضاؤں میں ایسے طاقتور اور وسیع سائیکلون پیدا ہوتے ہیں جن کے مقابلے میں زمینی سائیکلونز کی حیثیت محض ایک ذرے کے برابر ہے تلاتم خیش فضاء کا حامل یہ سیارہ بلہاز قطر نظام شمسی کا چوتھا جبکہ بلہاز قصافت تیسرا بڑا سیارہ ہے اپنی بڑی جسامت کے باوجود نیپچون کو ٹیلیسکوپ کی مدد کے بغیر دیکھنا ناممکن ہے جس کی بڑی وجہ اس کا صورت سے طویل فاصلہ ہے جو لگ بگ چار اشارہ پانچ بلین کلومیٹرز بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیپچون کی دریافت بھی براہ راست مشاہدات کی بجائے محض باکمال ریاضیاتی ایکویجن سکیمر ہونے منت ہے اٹھارہ سو اکیس میں فرانسی سی مائر فلکیات ایلیکسز بوارڈ نے نیپچون کے پروسی سیارے یورینس کے مدار کی جامع فلکیاتی ٹیبلز پیش کی لیکن یورینس کے مزید مشاہدات سے انکشاف ہوا کہ سیارے کی مداری حرکت فلکیاتی ٹیبلز سے مکمل مطابقت نہیں رکھتی مزید مشاہدات کی روشنی میں ایلیکسز بوارڈ اس نتیجے پر پہنچے کہ یورینس سے آگے بھی کوئی بڑا سیارہ موجود ہے جس کی قوت کشش یورینس کے مدار پر اثر انداز ہو رہی ہے آنے وری دہائیوں میں کئی مائرین فلکیات اس نئے سیارے کی کھوج لگانے میں مصروف رہے اٹھارہ سو چھاریس میں ایک ذہین فرانسیسی ریاضی دان اور مائر فلکیات اربان لاویریے نے اس پر اثرار سیارے کی تلاش کے لیے یورینس کے مدار کی بے قائدیوں کی بنیاد پر اپنی نئی ریاضیاتی کلکولیشنز ترتیب دی اور محض ریاضی کی نے ایکویجنز کی مدد سے نئے سیارے کے مقام کی پیشکوئی کر دی بلاخر جب تئیس ستمبر اٹھارہ سو چھالیس کو برلن اوبزرویٹری نے لاویریے کے معین کیے گئے مقام کی جانب اپنی ٹیلیسکوپ کا رخ کیا تو بتائے گئے مقام سے محض ایک درجہ کے فرق پر نئے سیارے نپچون کو موجود پایا لاویریے کی یہ حیران کن دریافت بلا شبہ باک کمال تھی نپچون کی دریافت کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے سب سے بڑے چاند ٹرائٹن کو بھی دریافت کر لیا گیا لیکن زمین سے طویل فاصلے کے باعث سیارے کے بارے میں مزید معلومات کا حصول ممکن نہ ہو سکا تاہم بیسویں صدی میں ایجاد ہونے والی نئی خلائی اور زمینی ٹیلیسکوپ نے بلاخر نپچون کے کئی مخفی رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا ناظرین نپچون کو طاقتور انٹی سائکلونز اور سپرسونک ہواوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے جنہوں نے پورے سیارے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تاہم سیارے کے مختلف خطوں کے لحاظ سے ان کی رفتار میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے بادلوں کی عرکت سے پتا چلتا ہے کہ مشرقی سمت میں چلنے والی ہواوں کی رفتار بہتر کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے جبکہ مغربی سمت کی ہوایں ایک ہزار ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرتی ہیں خط استواء اور اس کے نوائی خطوں کی بالائی فضاء میں اس مسلسل چلنے والی آندھی کی رفتار ایک ہزار چار سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا پہنچتی ہے تاہم نپچون کے قدبین پر ہواوں کی رفتار نسبتاً کم ہو کر نو سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے سیارے کے جنوبی ہمیسفیر کے ستر درجہ ارزبل پر ہوا کی تیز جیٹ سٹریم بھی دریافت کی گئی جس کی رفتار ایک ہزار اسی کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اگر نپچون کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو یہ حیران کن انکشاف ہوتا ہے کہ استوائی خطوں میں چلنے والی ہوایں سیارے کی محوری گردش کی مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں جبکہ قدبی خطوں اور میڈ لیٹیٹیوڈز میں ہواوں کا روخ سیارے کی محوری گردش کی جانب ہو جاتا ہے جس کے باعث سیارے کی گیسی فضاء میں شدید تربولنس پیدا ہوتی ہے اور وسیع و عریض طوفان سر اٹھاتے ہیں یہ طوفان اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر زمین جیسا سیارہ بھی بہ آسانی سما سکتا ہے نائنٹی نیٹی نائن میں واجر ٹو نے نیپچون پر ایک بڑا انٹی سیکلونک طوفان دریافت کیا جس نے سیارے کے تیرہ ہزار بائی چھ ہزار چھ سو کلومیٹر رگبے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا یہ گریٹ بلیک سپورٹ نامی طوفان تھا جس کے گردو نوا میں تیز ہوا دو ہزار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی تباکن رفتار سے میوہر کر تھی اس قدر طوفانی ہوا کی نظیر پورے نظام شمسی میں اور کہیں نہیں ملتی گریٹ بلیک سپورٹ کی شدید گوعت کے باعث نیپچون کے ٹروپو پاؤز میں میتھین کے منجمت کرسٹل سے بنے بادلوں نے سر اٹھایا جو کئی سو میل پر محیط تھے ان بادلوں کو سیرس کلاؤڈز کہا جاتا ہے زمین پر پیدا ہونے والے سیرس کلاؤڈز کا عموماً محض چند گھنٹوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن نیپچون کے یہ حیران پن بادل ابتدائی مشاہدے کے 36 گھنٹے بعد بھی قائم و دائم تھے گریٹ بلیک سپورٹ کے جنوب میں ایک چھوٹا طوفان بھی دکھا گیا جس پر چمکدار سفید بادل برک رفتاری سے میوے گردش تھے مزید مشاہدات کے بعد یہ اہم انکشاف ہوا کہ اس بظاہر چھوٹے طوفان میں ہواوں کی رفتار گریٹ بلیک سپورٹ سے بھی کہیں زیادہ ہے سائیکلون کے چھوٹے سائز اور اس میں چلنے والی شدید طوفانی ہواوں کے باعث ماہرین فلکیات نے اس کو دی سکوٹر کا نام دیا اس حیرت انگیز طوفان سے مزید جنوب کی جانب ایک اور طوفان کا مشاہدہ کیا گیا جو نیپچون کا دوسرا بڑا طوفان تھا یہ ایک طاقتور سائیکلون تھا جو نیپچون کے جنوبی ہیمسفیر میں حشر برپا کیے ہوئے تھا وائجر دوم کے ابتدائی مشاہدات سے حاصل ہونے والی تصاویر میں یہ مکمل تاریخ دکھائی دیتا تھا مگر سیارے کے مدار سے لی گئی تصاویر میں اس سائیکلون کی سفید اندھرونی سافت کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو کہ کسی آنکھ سے مشابہ ہے اسی بنا پر ماہرین فلکیات نے طوفان کو وزرز آئی اور ڈارک سپورٹ ٹو کا نام دیا ان طوفان جوپیٹر کے گریٹ ریڈ سپورٹ کی طرح صدیوں قائم رہیں گے لیکن جب پاس سال بعد دو نومبر 1994 میں ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے نیپچون کا مشاہدہ کیا تو وہاں گریٹ بلیک سپورٹ اور دیگر طوفان موجود نہ تھے بلکہ نیپچون کے شمالی ہیمسفیر میں ایک نئے اور وسیع اور اس طوفان کے ظہور کا مشاہدہ کیا گیا جس کو شمالی گریٹ ڈارک سپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے نیپچون کے یہ غیر معمولی ڈارک سپورٹ یا طوفان سیارے کے ٹروپوسفیر میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ ان کے ہمراہ پیدا ہونے والے بادلوں کی اونچائی ان سے قدرے زیادہ ہوتی ہے جس کے باعث یہ وسیع سائیکلون سیارے کی فضا میں تاریخ سراخ کی مانند دکھائی دیتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ در حقیقت وسیع بھاور یا گرداب کی مانند ہوتے ہیں جو بڑی حد تک مستحقم رہتے ہیں جس کے باعث یہ کئی ماہ سے لے کر کئی سالوں تک مسلسل قائم رہ سکتے ہیں ناظرین واجر ٹو کے ابتدائی مشاہدات سے لے کر اب تک نیپچون پر مجموعی طور پر چھے بڑے انٹی سائیکلونک سسٹمز کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے ان کے علاوہ ایسے ہزاروں چھوٹے ڈارک سپورٹ کا بھی سراخ لگایا گیا ہے جو نیپچون کی تلاتم خیز فضا میں مسلسل پیدا اور فنا ہوتے رہتے ہیں یہ طاقتور توفان یا ڈارک سپورٹ سیارے کی فضا میں اپنا لیٹیٹیوڈ تبدیل کرتے ہوئے نیپچون کے اس طوائی خطوں میں پہنچ کر منتشر ہو جاتے ہیں تاہم ان کے خاتمے کے مکنزم کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے بدستور تحقیقات جاری ہیں مجموعی طور پر نیپچون یورینس کے مقابلے میں کہیں زیادہ متنو موسمیاتی حالات کا حامل ہے حالانکہ یہ نظام شمسی کا بیترین سیارہ ہے اور یورینس پر آنے والی شمسی توانائی کا محض چالیس فیصد ہی یہاں پہنچ پاتا ہے اس کے باوجود نیپچون سورج سے جتنی توانائی جذب کرتا ہے اس سے دو اشاریہ چھے ایک گناہ زیادہ توانائی کا اخراج کرتا ہے محض اس اندرونی ہیٹ انرجی کی وجہ سے یہاں مسلسل سپرسونک ہمائے چلتی ہیں اور نظام شمسی کے طاقتور ترین سائیکلونز پیدا ہوتے ہیں ناظرین نیپچون ایک گیسی سیارہ ہے جس کا ایٹموسفیر بنیادی طور پر اسی فیصد ہائیڈروجن اور انیس فیصد ہیلیم پر مشتمل ہے جبکہ ہائیڈروکارمنز بھی کچھ مقدار میں موجود ہیں ان کے علاوہ یہاں مختلف اقسام کی گیسز برف کی صورت میں بہت بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں جن میں میتھین آئیس، ایمونیا آئیس اور وارٹر آئیس شامل ہیں ایٹموسفیر کی بیرونی پرتوں میں میتھین کی موجودگی سیارے کی نیلی رنگت کی ایک بڑی وجہ ہے نیپچون کا بیرونی ایٹموسفیر نظام شمسی کے سر ترین مقامات میں شامل ہے جہاں کا درجہ حرارت مسلسل منفی 218 ڈگری سنٹی گریڈز رہتا ہے جبکہ سیارے کا اوسط درجہ حرارت بھی تقریباً منفی 200 ڈگری سنٹی گریڈز ہے لیکن سیارے کے کتب جنوبی کے ٹروپوسفیر کا درجہ حرارت باقی سیارے کے نزبت کچھ زیادہ یعنی منفی 190 ڈگری سنٹی گریڈز ہے درجہ حرارت کے اس فرق کے باعث نیپچون کے ٹروپوسفیر میں منجمد میتھین کتب جنوبی پر گیس پن کر سیارے کے سٹیٹوسفیر میں خارج ہو جاتی ہے یہ نزبتاً گرم کتب جنوبی سیارے کے مہوری خم کی وجہ سے ہے جس کے نتیجے میں کتب جنوبی براہ راست سرج کے سامنے آ جاتا ہے ناظرین نیپچون کا مہوری خم 28.32 ڈگری ہے جو زمین کے مہوری خم سے محض 5 ڈگری زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ نیپچون پر بھی زمین کی طرح مختلف موسم پائے جاتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں سیارے کے جنوبی ہیمسفیر میں موجود بادلوں کے بینٹس کے سائز اور چمک میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ناظرین نیپچون سورج سے عوستان 4.5 بلین کلومیٹرز دور ہے اور یہ سورج کے گرد ایک چکر 164.79 زمینی سالوں میں مکمل کرتا ہے یعنی نیپچون کا ایک سال زمین کے 164.79 سالوں کے برابر ہے اس قدر طویل بیزوی مدار کی وجہ سے یہاں پر موسم بھی 40 زمینی سالوں بعد ہی تبدیل ہوتا ہے نیپچون پر موجودہ موسمی حالات سن 2020 میں تبدیل ہونا شروع ہوں گے اس کے نتیجے میں کتب جنوبی رفتہ رفتہ تاریخی میں چھپ جائے گا اور بالاخر 40 سال بعد نیپچون کا کتب شمالی سورج کے سامنے آنا شروع ہوگا شمالی ہمسفیر اور کتب شمالی کے سامنے آنے سے سیارے کے موسمی حالات تبدیل ہو جائیں گے اور کتب شمالی یہاں کا گرم ترین مقام اور میتھین کا ماخص بن جائے گا اگر سیارہ نیپچون کا موازنہ زمین سے کیا جائے تو یہ بالحاظ ایک کمیت زمین سے سترہ گناہ بڑا ہے خط استواء پر نیپچون کا ریڈیس 24,764 کلومیٹرز ہے جو کہ زمین سے چار گناہ زیادہ ہے اور اگر حجم کی بات کی جائے تو نیپچون کا حجم 62 ٹریلین کیوبک کلومیٹرز ہے یعنی نیپچون میں 57 زمینیں بہ آسانی سما سکتی ہیں زمین کے برعکس نیپچون اور اس کی میگنیٹک فیلڈ اپنے محور کے گرد ایک چکر محض 16 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیارے کے وسیع استوائی خطے 18 گھنٹوں میں ایک روٹیشن مکمل کرتے ہیں جبکہ قدبی خطوں کا روٹیشنل پیریڈ محض 12 گھنٹے ہے اس عمل کو دیفرنچل روٹیشن کہا جاتا ہے جو کہ نیپچون جیسے گیسی سیاروں کا خاصہ ہے لیکن یہ حیرت انگیز نیلی دنیا اندر سے کیسی ہے یہ جاننے کے لیے ہم نیپچون کے اندرونی خطوں کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں بنیادی طور پر نیپچون کا ایٹموسفیر دو خطوں پر مشتمل ہے نیچلے خطے کو ٹروپسفیر کہا جاتا ہے جہاں اونچائی میں اضافے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے جبکہ اوپری خطے سٹیٹوسفیر میں اونچائی میں اضافے کے ساتھ درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ان دونوں خطوں کی درمیانی حد کو ٹروپوپاس کہتے ہیں جو صفر اشاریہ ایک بار پریشر لیول پر موجود ہے سٹیٹوسفیر کے بعد تھرموسفیر آتا ہے جہاں فضائی دباؤ محض صفر اشاریہ صفر 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 ایک بار رہ جاتا ہے یہ لو پریشر خطہ بتطریج ایکزوسفیر میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ ایٹموسفیر کی سب سے بیرونی پرت ہوتی ہے نیپچون پر دکھنے والے تمام موسمیاتی مظاہر ٹروپوپس فیر میں وقوع پذیر ہوتے ہیں یہاں مختلف اقسام کے بادل پائے جاتے ہیں جن کی کمپوزیشن میں گہرائی میں اضافے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ٹروپوپس فیر کی اونچی سطح پر وسیع اور اس بادلوں کے بینڈز بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے پورے نیپچون کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے لیکن یہ حیرت انگیز بینڈز اپنی اونچائی اور لیٹیٹیوٹ کبھی تبدیل نہیں کرتے ان وسیع بینڈز کی چوڑائی پچاس سے ایک سو پچاس کلومیٹرز ہوتی ہے اور یہ بادلوں کی نچلی تیہ سے پچاس سے ایک سو دس کلومیٹرز اونچائی پر پائے جاتے ہیں ناظرین نیپچون کا تھرموسفیر غیر معمولی طور پر گرم ہے یہاں قدر جائے حرارت چار سو چھتر اشاریہ آٹھ پانچ ڈگری سنٹی گریڈز ہے جو کہ انتہائی حیران کن ہیں ایک ایسا سیارہ ہونے کے ناتے جو کہ سورت سے بے تہاشا دور ہے یہاں کے تھرموسفیر کا اس قدر گرم ہونا مہیر الاکول عمل ہے جس کی سر دست کوئی توجیح پیش کرنا مشکل ہے تاہم بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا نیپچون کی فضاء کا اس کی میگنیٹک فیلڈ میں موجود آئینز کے ساتھ تعمل کے باعث ہوتا ہے نیپچون کی اندرونی ساخت کسی حد تک یورینس سے مشابہ ترکتی ہے سیارے کا ایٹموسفیر اس کی کل کمیت کا پانچ سے دس فیصد ہے جو لگ بگ بیس فیصد تک سیارے کے مرکزے کی جانے پھیلا ہوا ہے ایٹموسفیر کے نچلے خطوں میں فضائی دباؤ دس گیگا پاسکل تک جہاں پہنچتا ہے جو کہ زمین کے مقابلے میں ایک لاکھ گنات زیادہ ہے اس کی وجہ سے ان خطوں میں ایمونیا اور پانی کی بڑی مقدار جمع ہو جاتی ہے شرید دباؤ کے زیر اثر ان خطوں کے بعد نیپچون کا وسیع منٹل شروع ہوتا ہے جو بلحظہ کمیت دس سے پندرہ زمینوں کے برابر ہے سیارے کے منٹل میں مائب پانی ایمونیا اور میتھین سے بنا گرم اور کسیف سمندر موجود ہے جس کو ایمونیا وارٹر اوشن کہا جاتا ہے اس وسیع عریض سمندری منٹل کی گہرائیوں میں لگ بگ سات ہزار کلومیٹر نیچے میتھین ڈی کمپوز ہو کر ہیروں میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ ہیرے آلوں کی معنی نیپچون کی تاریخ گہرائیوں کی جانب برستے ہیں وسیع منٹل کے بعد نیپچون کی کور یا مرکز آتا ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آئرن، نکل اور سلیکیٹس پر مشتمل ہے یہ بالحاظر کمیت زمین سے ایک اشاریہ دو گناہ پڑا ہے یہاں فضائی دباؤ سات سو گیگا پاسکل ہو جاتا ہے جو کہ زمین کے مرکزے سے دو گناہ زیادہ ہے جبکہ یہاں پر درجہ حرارت بھی پانچ ہزار ایک سو چھپیس ڈگری سنٹی گریڈز ہے ناظرین دیگر جائنٹ سیاروں کی طرح نیپچون کے گھر بھی ایک رنگ سسٹم اور کئی چاند مہوے گردش ہیں مجموعی طور پر اب تک چودہ چاند دریافت کیا جا چکے ہیں جن کو دو گروپوں ریگلر مونز اور ار ریگلر مونز میں تقسیم کیا گیا ہے نیپچون کے ریگلر چاند نائیڈ، تھیلسا، ڈسپینہ، گیلاتیا، لاریسا، ہپوکیمپ اور پروٹیس ہیں جبکہ ار ریگلر چاندوں میں ٹرائٹن، نیریڈ، ہیلمیڈ، ساؤ، لیومیڈیا، سیمتھی اور نیسو شامل ہیں نیپچون کا سب سے بڑا چاند ٹرائٹن ہے یہ نظام شمسی کا ساتھویں بڑا چاند ہے جس کا ڈائیامیٹر دو ہزار سات سو دس کلومیٹر ہے دیگر سیاروں کے چاندوں کے برعکس یہ نیپچون کی میوری گردش کی مخالف سمت میں گردش کرتا ہے جو اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ درحقیقہ ٹرائٹن ایک ازارڈ ڈوارف پلانٹ تھا جو ماضی بائید میں نیپچون کی قوت کشش کے زیر اثر آ کر اس کے گرد سرکولر اور قدر جھکے ہوئے مدار میں گردش کرنے لگا لیکن ٹائیڈل ایکسلریشن کی وجہ سے ٹرائٹن کا نیپچون سے فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا اور یہ بلاخر تین اشارہ چھ بلین سال کے عرصے میں نیپچون سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا ناظرین ان چاندوں کے علاوہ نیپچون کے گرد ایک رنگ سسٹم بھی موجود ہے جو قدر غیر واضح ہے اس رنگ سسٹم کو جس کے اندر بنیادی طور پر پانچ رنگ شامل ہیں سن 1984 میں تریافت کیا گیا تھا نیپچون کے رنگ نہایت مدھم اور باریک ہیں یہ زیادہ تر گھری رنگت کے اورکینک میٹیریل پر مشتمل ہیں جس کی وجہ سے ان کا بھرائی راست مشاہدہ بے حد دشوار ہے سب سے اندرونی رنگ کو گیالا رنگ کہا جاتا ہے جس کے بعد لیویریے، لیسل، آرگو اور ایڈمز رنگ آتے ہیں ایڈمز رنگ نیپچون کا سب سے زیادہ سٹڈی کیا جانے والا رنگ ہے ڈسٹ اور میٹیریل کے ارتقاظ کی وجہ سے ایڈمز رنگ کے کچھ حصے بہت چمکدار ہیں جن کو آرکس کہا جاتا ہے ان حیران کن رنگز کے درمیان نیپچون کے چاند نائر، تھیلسا، ڈسپینہ اور گیلیٹیا گردش کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی قوت کشش رنگ سسٹم کے مدار کو مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ناظرین نظام شمسی کے مرکز سے دور تاریخ خلاوں میں مہوے گردش یہ نیلی دنیا نیپچون بلا شبہ ایک پرسرار سیارہ ہے جو اب بھی کئی سائنسی رازوں کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں مائرین فلکیات بدستور نیپچون کے حوالے سے نئی تحقیقات میں سرگرم ہیں لیکن ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ زمین اور نیپچون کے درمیان حائل وسی فاصلہ ہے اب تک نیپچون پر محض ایک ہی خودکار مشن بھیجا جا سکا ہے جس کا نام وائجر ٹو ہے 20 اگس 1977 کو زمین سے لانچ ہونے والا وائجر ٹو 12 سال کے طویل سفر کے بعد 20 اگس 1989 کو نیپچون تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا تھا جس سے آپ فاصلوں کی تولت کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں بدقسمتی سے 1989 کے بعد کوئی نیا مشن نیپچون کی جانب نہ بھیجا جا سکا اگرچہ اب بھی کچھ نئے مشن مختلف خلائی ایجنسیز کی ڈرائنگ بورڈز پر موجود ہیں لیکن مستقبل قریب میں نیپچون کی جانب کسی نئے مشن کی روانگی کے امکانات زیادہ روشن دکھائی نہیں دیتے